پٹھر پرگرام ایونگار میں ایونگار میں اب یہ اگلا حصہ جو ہے سپورٹس کورنر سیکمنٹ ہے اور اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کی جو موجودہ پرفارمنس ہے خاص اور پر ساؤتھ افریقہ میں جو ٹیس سیریز ہوئی ہے کیا وجوہات رہی تیاری کم تھی گپتانی کے مسائل تھے بیٹنگ بلکل نہیں چلی بہت مشکلوں سے پونے دو سو رنز تک ہماری ٹیم پہنچتی رہی اور اتنا بھی نہیں ہوا کہ ہماری ٹیم کے لیے وہ تیس چالیس اوہز کھیلنا بہت زیادہ مشکلات ہمارے سامنے آتی رہی بہت سے کھراری جو ہیں جو سٹاز تھے وہ نظری نہیں آئے خاص طور پر اصد شفیق اور ازر علی خاص طور پر ازر علی کی جو ایک ناکامی چار بار تو وہ صرف آلیور کی گیند پر شورٹ گیندوں پر آؤٹ ہوتے رہے تو کیا وجوہات ہیں ٹیسٹ کھراری جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا ہر معنی میں ایک ہر چیز میں ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپرمنٹ کیا ہے بڑی ٹیم کے ساتھ وہ کیسا کھیلتا ہے نئے جو حالات ہیں یا نئے جو کنڈیشنز ہیں اس میں وہ کیسے ایڈجس کرتا ہے لیکن سارے معاملات میں پاکستان کی ٹیم نے مقابلہ بھی نہیں کیا افسوس کی بات یہ ہے شائکین کے لیے کہ مقابلے کے بعد اگر ہماری ٹیم ہار تھی تو پھر ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن مقابلہ بھی نہ کرنا یہ ایک افسوسناک بات ہے اب پانچ ونڈے میچز کی سیریز ہے اور پانچ ونڈے میچز سمجھیں کہ ایک تیاری ہی سے کہہ سکتے ہیں اس سال جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے ہفتے کو پہلا ونڈے میچ ہے اس کے لیے ٹیم کے ناؤنس ہو چکی ہے اور اب اس میں کیا پرفارمنس ہوگی اسی جب بات کریں گے آپ نے اس ٹیس سیریز میں اپنی ٹیم کی جو پرفارمنس اس کو کیسا پایا کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے نکی آرثر سلیہ کی ازر محمود اور گرانڈ فلاور یہ سارے جو ہمارے کوچس تھے ان کی پرفارمنس کیسی رہی بولرز یاسے شاہ جو ہیں وہ دو ٹیس میچوں میں کوئی ویکٹ نہیں لے پائے اس کے علاوہ محمد عمر اور محمد عباس جو بہت زیادہ ایک لیتھل ہمارا تھیار تھے لیکن انہوں نے بھی وہاں پر جا کے کچھ نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں ہیں سپورس حوالے سے آپ کے سامنے نمبر آگیا آپ بھی بات کر رہی ہے ہمارا ساتھ نبانے کے لیے آج تشریف لائے ہیں محمد عباس عباس بہت شکریہ تارک محمود صاحب جو اس پروگرام کا ایک بہت ہی اہم عصہ ہے وہ کیونکہ پاکستان کے دورے پر ہیں تو وہ جب پاکستان سے تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ان کو یقینا ہم سنیں گے یہ بھی اور جن جن سے ان کی ملاقات ہوئے وہ بھی جانیں گے عباس کیا ہوا سر پہلے تو ٹیسٹ میں ہم تین ٹیسٹ میچ جو ہیں وہ نو دنوں میں نو دس دنوں میں تین ٹیسٹ میچ حالانکہ پانچ پانچ دن کے ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں تو اتنی ہم نے کوئی دیر یا ہم نے ان لوگوں کو مصروف نہیں کیا بس ہم نے گئے ہیں اور آئے ہیں گئے ہیں اور آئے ہیں کیا ہوا سر؟ کیپٹن نے لیڈی بہت اچھے طریقے سے کیا تین میچز میں ان کی ڈیکس تھی تو اس دفعہ دیکھیں تو اس دفعہ پرفارمنس کے وعیز بلکہ ایک بات بھی یہاں پہ میں پونٹ آؤٹ کروں گا صرف فراد احمد نے سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے بعد انہوں نے کہا سر پریس کانفرنس میں کہ ہمارے جو بولرز ان کی پرفارمنس کوئی زیادہ خاص اچھی نہیں رہی جس لئے سے ہم میچ ہا رہے ہیں پہلے تو ان سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ نے جہاں پہ کافی ریکارڈز پہلے بھی بنایا ہیں اور اس سال آپ نے یہ بھی بنایا ہے کہ تین میچز کی سیریز میں سب زیادہ کسی کیپٹن کی دکس ہیں وہ صرف فراد احمد نے تین دکس سکور کی ہے اوبرالل بیٹنگ پرفارمنس پاکستان کے کسی پیئر نے اوبرالل بیٹنگ پرفارمنس پاکستان کے کسی پیئر نے شان مسود اور بابر آزم کسی نے پرفارمنس نہیں کیا ان دونوں کی بھی ایوریج انڈر فورٹی تھی تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری جب بیٹنگ جے دیڑھ سو دو سو ڈیڑھ سو دو سو کے اندر آؤٹ ہو رہی ہے اور جب آپ کی اپوزیشن جے وہ فور ہنڈر پلس سکور کر رہی ہے تو پرابلم مینلی آپ کا بیٹنگ کا تھا اور اس کے علاوہ اگر جیسے ابھی اس وقت سٹاٹس جو سامنے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے ہائیس ٹرن سکورر شان مسود تھے جو ایک شوکنگ بات بھی تھی اور اچھا بھی لگا کے کیونکہ ابھی وہ ریسنٹلی جو فرس کلاس ٹرنمیٹ ہوا تھا اس کے پرفورمر تھے اور جب ان کا ٹیم میں نام آیا تھا تو ہمیشہ کی طرح ہوا تھا کہ یہ دومیسٹر میں پرفورم کرتے ہیں لیکن انٹرنیشن میں آکے ہمیشہ کی طرح فیر ہو جاتے ہیں تو ان سے ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی ہماری ایکسپیکٹیشنز لیکن وہ تبدیل نظر آئے بے شک ان کے سکورز و سینٹریز میں ان کو کنورٹ نہیں کرسکے لیکن ان جس طریقے سے ڈیل سٹرین کو اور جس طرح وہ کھیلے ان کی ٹیمپریمنٹ تھا انہوں نے وکٹ پر رکھنے کی کوشش کی ہے ورنہ آپ باقیوں کو دیکھیں وہ آئے ہیں پہلی بال پر ریش شوٹ کھیل رہے ہیں آپ کے مطلب فیفت سٹمپے بال آ رہی ہیں آپ اس کو پہلی بال پر کھیلیں داری وقت آپ کا سلپ میں تو کچھ جائے گا تو اس حزاب سے دیکھا رہی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو وہ لیگیسی جو ہے ان کو کنٹینی کرنی ہے لیکن اگر دونوں کا دیکھیں تو ازر علی نے تین مچز میں ففٹی نائن رن سکور کی ہیں اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ شہ ایننگز میں ففٹی نائن اور اس سے اندازہ کریں کہ حسن علی جیسے بولر نے چار ایننگز میں ففٹی فور سکور کی ہے صحیح ہے اور اس سے اور زیادہ افسوس کی ازر علی نے باقی سارے فارمیٹس میں ریٹائرمنٹ بھی علام کر دی جو کہہ رہے ہیں کہ میں فوکس کروں گا ٹیسٹ پر تو یہ فوکس ان کا یہ نظر آیا اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی جو لاسٹ انہوں نے ٹونٹی آئیٹین میں انگلینڈ کا دورہ ہوا تھا اس میں بھی ان کے چار ایننگز تھی اس میں ایک ففٹی تھی باقی میں وہ ڈبل فگر میں بھی نہیں گئے تو مینلی اس میں ایک یہ آ رہا ہے کہ جبسن کی نئی انجری ہوئی تھی اس کے بعد وہ ایک ٹور کے لئے بیٹھے تھے اور اس کے بعد سے جب سے وہ تین آئے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک ٹاپ کلاس جو کھلاڑی ہے وہ پوری سیریز میں ہی نکام ہو ٹھیک ہے جیسے ایک دو میچ کے بعد بڑے کھلاڑی وہ کمبیک کر لیتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک جواب دیتے ہیں یونس خان کی مثال ہے انگلینڈ کی سیریز میں فلوپ ہوتے ہیں وہ اچھل رہے تھے اور انہوں نے آج اول میں جا سنسل رہے ہیں انہوں نے دکھایا کہ ہاں میں پلیئر ہوں ایک دو میچز ہوتے ہیں سب کے بڑے ہوتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ چھے میچز میں یہاں فلوپ ہو رہے ہیں اس سے پہلے آپ کے اوورسیز انگلینڈ کی جو سیریز تھی اس میں آپ نے تین میں آپ ڈبل فگر میں نہیں گئے تو دکھ رہے کہ اب اظر علی کے کافی قویسٹن اگر یہ نیکس سیلیکٹ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس پیچھے آپ کے ڈومیسٹک میں اتنے پلیئرز آپ کے پاس اسمان صلاح الدین موجود ہیں جو کافی عرصے سے پروفارم کر رہے ہیں فواد عالم ان کا تو پتہ نہیں انزمام اس طرح سے کیا ان کا شکر ہے اچھا ایک کو پچھ میپ ہے جو اولیور نے ان کے جو وکٹیں نہیں ہیں زیادہ تر وہ ہم دکھائیں گے اور تھوڑا اس پر بات کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ ان کی جو شورٹ گیندے ہیں یہ سب جو ان کی وائٹ گیندے نظر آرہی ہیں پچھ پر یہ سب ان کے وکٹیں ہیں تو سترہ وکٹیں ان کی شورٹ بول ان کی تھی اور یہ ہمارے پتہ نہیں کیا تھا کہ چلیں ایک آدھ میچ میں ایسا ہو گیا کہاں ہے وہ ہمارا پورا سٹاف اور یہ کہاں یہ سارا کچھ جو تیاری کرنے والے اگر آپ کی کمزوری ہے شورٹ بول پہ آپ نیکس کے اندر شورٹ بول ہی کریں اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پھر اس پریکٹس کے لیے ایک تو ٹینس گول کا اسمال ساپکہ کھڑاڑی بتاتے ہیں ایون کے پی کہہ رہے تھے پیٹریسن کہ مشتاق ایمہ جب انگلینڈ ٹیم کے ساتھ تھے تو انہوں نے ان کی تیاری کرائی تھی آسٹیلین ٹور پہ تو ٹینس بال کے ساتھ بارہ چودہ قدم پہ کہ ایک تو سپیڈ زیادہ ہے اور پھر آپ کو شورٹ گین کو چھوڑنا یا اس کو پول یا جیسے بھی ہے تو یہ سترہ وکٹے ایک ایسا بولر کے جس کی پہلی ایک بڑی سیریز ہے سری لنکا میں وہ کتنے کامیاب ہوئے نہیں تو کیا کہیں گے ہماری تیاری کیوں نہیں تھی آپ پاکستان کے حساب سکر دیکھیں ریسنٹی ریکارڈ رہا ہے جو پلیئر ناو سے ہم پلیئر بنا دیتے ہیں نیزیلینڈ کی اگزامپل ہے کولین گرانڈوم کو ہم نے اس سے پہلے سو کوئی جانتا نہیں تھا اور جو ایدھر سپننر آئے تھے جو ایدھر یوئی میں سپننر آئے تھے جنہوں نے ڈیبیو کیا ہے نیزیلینڈ کے اگینسٹ پاٹل اور ایک بوسرے ان کے بولر تھے ان کو ہم نے وکٹس دی یہاں پہ ہم جب گئے تھے سب کو تھا دیل سٹین ہماری ہمیں چھوڑے گا نہیں آپ دیل سٹین کو بابر آدم کرنا ہے چوکے بے چوکا مار رہا ہے آپ دیکھیں ان کو بٹر شورٹ پچھ کروائی گئی ہے بابر آدم کو انہوں نے کھیل ہی ہے انہوں نے کھیل کی دیا ہے کہ ہاں کلاسی بیکسمن اس طرح کھیلتے ہیں آپ نے جہاں لیو کرنی ہے آپ لیو کریں اور انہوں نے آپ کے در ان کے پلس دیکھیں جو انہوں نے دیل سٹین کو اس طرح کل میں چیک کر رہا تھا اس پین پہ تو وہ ان کی ریپورٹ آئی تھی کہ ابھی تک کے لیے دیل سٹین کو اتنا برا کسی نے ہمیلیٹ نہیں کیا بیلکور صحیح جی والیکم اسلام جی ہمیں صاحب بہت شکریہ جی وہ پاکستان گئے انشاءاللہ جلدی آئیں گے بابر آدم ان کو بھی انشاءاللہ جلدی آئیں گے جی دوسرا یہ جو آپ نے آج گئے تو بہت شرمندہ کیا انہوں نے اس دفعہ صرف راہز ٹیم نے تو لیکن اس کا مطبادر بھی کوئی دے نا انہوں نے کہا جتنے بھی ہمارے پرانے ایجن جتنے انہوں نے کہا کوئی پرانا کوئی اگر کوئی مشورہ دیں کہ کون سا کپٹم گا اگر یہ نہیں تو پھر کون ہوگا دوسرا آپ دیکھیں گے تین سالوں میں جی ہاں صحیح بات ہے صحیح بات ہے کیونکہ پورے دن میں ٹیم بھی ہو تو وہ بھی انہوں نے ان کو اوٹ کر کے سکور جو ایک سو ستر ایک سکر ایک سو کاسی اور پھر یہ آخری جو جو ٹیسرے اس میں دوسروں سے اوپر گئے پھر بھی ایک سو سات کی لیڈ لیئے اور ایک اور دارڈ انہوں نے بیٹھ کیا ہے انہوں نے میں خلد سب سے آگے پین تیسوں میں تین سالوں میں جی ہاں صحیح بات ہے اتنی ہے نا؟ بلکل 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 کافی انڈے جی ایک اور اس میں ریکارڈ کیم کر دیا ذرفرہ نے دس وقت کیپ پر جو کیچ پتے ہیں ٹھیک ہے بلکل سو اگر اتنی ہے مری مٹی ہی ہے وہ پیچھ جانا پر کہہ رہتے ہیں جی تو وہ بھی تو بناتے ہیں انہوں نے نہیں بنایا ان کے سامنے تین سو سے اوپر وہ لے کے کہے ہیں بلکل ساں ان کو جلدی کہ اس چیز کے اتنی ہے اگر اوٹو کے دیکھا وہ اس نے جاں بلک کیا ہے تو ایک دم بلک بھی اوپر موہ بھی جمپ اوپر کر کے ایک سب کرا دیا جی اس کو سامنے سے اس ٹاپک آم سکتے ہو یہ نہیں انہوں نے کبھی کوئی سوچا کھیلنے کے لئے چلے جاتے ہیں مدر ان کو سیلیکشن کرنے کے ٹائم کوئی چیکی نہیں کرتا سیلیکشن کرنے کے ٹائم کوئی چیکی نہیں کرتا کھانا رہے چلو بڑی میرے بانی آمد صاحب بہت واقعی اہم چیزیں آپ نے بتائی کہ ایسے ٹیسٹ کھیلیں جیسے ون ڈے کھیل رہے ہیں کوئی ان کو یہ نہیں کہ اتنا ٹائم پڑا ہے اور یہ جو لاسٹ ٹیسٹ میں اچھا رہے ہیں ابھی اس پر بھی آئیں گے کہ ون فیفٹی فور فر تری ہیں اور آگے دو دن پڑھیں آپ نے ایک اچھی پارٹنرشیپ ہے لیکن لنس سے پہلی آپ کا کریا کرم ہو گیا ہمارے ہاں سب سے سب جو مین پرابلم آدھی ہے وہ آتی ہے کہ ہم اننگز کو بیلڈ نہیں کرتے اگر آپ دیکھیں انڈیا کا اجارہ جب اگر کریس پہ آتے ہیں وہ سکور کرنے نہیں آتے ہیں وہ رکنے کے لیے آتے ہیں اصل میں ہمارا کچھ پرابلم جو ہے ٹی ٹونٹی ویرے سے ہم نے ٹی ٹونٹی کو کافی سیریس لے لیے ہم ٹی ٹونٹی میں نمبر ون جا رہے ہیں ہمارے پلیئرز ٹی ٹین لیگ ہوتی ہیں اس میں جا کے آپ ہر بول پر چھکے مار رہے ہیں مطلب اس میں ہمارے پلیئرز ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے اسی کو وہ ٹیسٹ میں بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ آتے ہیں کہ ہم نے سکور کرنے حالانکہ ٹیسٹ ٹرکٹ کا مقصد سکور کرنا نہیں آپ نے رکھنے آپ نے اپنا ٹیمپرمنٹ دکھانے کہ ہاں میں ایک دن کھیل سکتا ہوں اس وقت ہماری ٹیم میں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جو کہ ایک دن رکھ سکے ہماری پوری ٹیم نہیں ایک دن رکھتی ایک پلیئر کا ایک دن رکھنا صحیح بات ہے اور ناظرین ٹیلی فن نمبرز آپ کے سامنے آپ بھی ضرور شامل ہو اور پاکستان کی پرفارمنس کے اوپر بات ہو رہی ہے اس پہ ایک جو چیز جو سمجھنے سے کاثر ٹھیک ہے ایک تو جو وہاں پر جا کے حالات ہوئے یا جو بھی ہمارے جو کنڈیشنز ہوتے ہیں یہاں کی ٹیمیں پچھلے سال انڈیا کی ٹیم بھی گئی تھی بری طرح ہاری تھی لیکن اس کو ایڈیسٹ کرنے کے لیے جو ایک صلاحیت ہونی چاہیے یا اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے شورٹ گیندوں کے اوپر آپ تو آؤٹ ہو رہے ہیں یا دو تین بار تو سرفراز ایسے آؤٹ رہے ہیں سپیڈ کی وجہ سے وہ ان کا بیٹ لیٹ پہنچا ہے ایک انسائیڈ ہے جو کہ وکٹو پہ لگی اور آخر میں ابھی یہ جو پہلی گیند پہ آؤٹ ہو گئے پہلے میش میں رمیز راجہ نے اس بات کو کوئنٹ آؤٹ کیا تھا کسی ایک کومنٹیٹر نہیں کہتا مجھے اگزیکٹ نام نے یاد کہ سرفراز کو جو بیٹنگ سٹینس ہے وہ انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہے اپنا یو ای کی پچھز کے حساب سے اگر آپ کو دیکھیں وہ پہلے جھتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں تو ساتھ افیقہ میں تو پیس آپ کی جتنی تیزی سے آرہی ہے جتنا باؤنس ہا رہا ہے جب جھک جاتے ہیں تو اتنی آبے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اٹھ کے پھر آپ فرنٹ پر آگا اس کو ڈرائی کر سکیں اور اس کے لئے سے وہ ہر دفعہ بال سے بیٹ ہوئے ہیں اور اس میں ایک سجیسٹن ابھی پچھر دنوں یہ بھی دیا گیا تھا کہ ہماری جو کرکٹ سب زیادہ افیکٹ بھی ہے وہ یہ دبائی میں کھیلنے کی جاتے ہیں ہم جو پچھر دس سال سے جائے تھا ہمارا پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو رہی تو ہم یو اے کو ایزا ہوم گراؤنڈ بیوز کر رہے ہیں اب یو اے میں آپ شاڑ جا ابو دہبی دبائی کہیں کی بھی پیجو آپ کو باؤنس نہیں ملتا تو اگر پاکستان کو می بھی اب سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان میں نہیں ہے تو می بھی ان کو ہوم اپنا یا انگلینڈ کر لیں یا سری لنکا کر لیں صحیح ہے لیکن چلے وکٹیں تو تھوڑی تیز بنا سکتے ہوں وکٹیں تیز بنا سکتے ہیں لیکن وہی مسئلہ تھے کہ وہاں پہ باؤنس جا آپ کو نہیں ملتا تو کنڈیشن کو اڈاپ نہیں کرسکتے ایک بات میں کوائنٹ آؤٹ کروں گا جو کولر نے کی میں آپ سے بھی پوچھوں گا بلکہ کیونکہ اس کو صرف کیچز کرنے یا اس کو کوئی بیٹنگ بھی کرنے اور ایزے اگر آپ کیپٹن بھی ہوں تو پھر تو آپ کو اور دوری تیری ذمہ داری اب ڈی کوگ جو ہے جس نے وہ ٹیسٹ میچ میں آپ دیکھیں ڈڈڈڈی نائن آس میچ ہے اور اس نے ایک جو ڈیفرنس تھا اس ڈی کوگ ہی تھا کافیت تک تیسے ٹیسٹ میں کدرے کچھ بہتر کھیلے لیکن سرفراس کے حوالے سے واقعی لیکن اب مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کھلاڑیوں کا فکر جو ہے جو پی ایس ایل آرہا ہے فور اس میں فرنچائزز کی طرف اپنے ریٹس کی طرف ان کا زیادہ دھیان ہے ٹیسٹ ٹریکٹ کے حوالے سے کوئی اپنی غلطیوں یا خامیوں کو بھی کچھ اس کے اوپر کام نہیں کرنا چاہ رہا ہے یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو بلیم گیم چل رہی ہے اپنے اوپر اپنی غلطیوں کو چھپا رہے ہیں مکی آثر نے کہا تھا سیکنڈ ٹیسٹ کے بعد ان کا ایک انٹروی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف راز سے خوش ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو میں نے ٹیم میں از ایک کیاپٹر اور وکٹ ٹی پر رکھا ہے مطلبہ وہ خود اس کے اوپر سے رسپانسیبیلیٹی اٹھا رہے ہیں جی جی آئیے آئیے وہ اس لئے جی میں چاہتا ہوں ان کو متحصر نظر آبی ترک اللہ تعالیٰ زندگی جے وہ زندہ ہے اور ہمارے جو ہے رہی رواز میاں گاہ یہ جو پہلے سارے جتنے ان کو جنا پیچھے کرنا چاہیے ان کو آگے لانا چاہیے تو متحصر نظر تین تین دن اور نہیں ہوتا وہ میں آران ہو یہ ان کو کیوں نہیں آگے لے کے آتے ہیں ان کی ڈوائز کیوں نہیں لیتے یہ جو اندر مولت کے اندر جو بناتے ہیں ابھی تو جی آسان مانی آیا ہے تو اگر امام دار ہے تو اسے چاہیے ان لوگوں کو پرموڑ کرے آگے لے کے آئے اور پھر کوئی ہماری ٹیم جو نا اس کا کم کم ہمیں جی کوئی بنے گا کوئی ایسے مہمدار لوگ لے کے ہیں جو استغل کرنے والے ٹھیک ہے یا مشبال آقا کے سامنے ٹک ٹک تھا وہ کم از کم کوئی آئیڈیا دے ان کو یہ جو پانچ منٹ کے اندر دو چل میں آیا وہ صاحب رکٹ پہ ٹھہرنا آسل کا آیا ان کو آنا چاہیے صحیح صحیح اور ہاتھے کوئی ڈوائز کریں خدا حافظ بلکل صحیح بھائی بہت شکریہ امیسا جی ابباس اور یہ جو پرفارمنس ہی ہماری اور ایک تو ہمارا وہ اگیا کہ کھڑاڑیوں نے خود کوشش ہی نہیں کی کہ شورٹ گین پہ اگر ان کی کمزوری کسی نے پکڑ لی ہے اور پھر یہ وہ انیلسٹ ہی کہہ رہے تھے کہ اب پھر ہر کوئی آپ کو ایسے ہی زلیل کرے گا کہ ایسے اور بڑا ہی ایک بولڈ ہونا محصہ میں تو اتنی حضیمت نہیں ہوتی جس انداز سے عزر علی جیسے آؤٹ ہوتے ہیں کہ ٹانگیں ہوا میں ہیں مون کدھر ہے بلہ کدھر ہے ہاتھ پہ گین لگی ہے یہ کوئی ہو پیچھے وہ کھلاڑی کیج پکڑ رہے ہیں تو بہت ہی زلت آمیز انداز سے آؤٹ ہوتا ہے اگر یہ کوئی آپ کا نیا پلئیر آؤٹ ہوتا ہے اگر امام الہر کس طریقی سے آؤٹ ہوتا ہے کچھ میں ایک سنس سے ہوتا ہے کہ اس نے اتنے میچز نہیں کھیلے اس کا ایکس ویڈنس نہیں ہے ازر علی 5,000 پلس آپ کے رن دے ہیں 70 پلس آپ ٹیس میکچز کھیل چکے ہیں اور آپ نے آسٹریلیا، انگلین، نیزلینڈ، آپ نے تربی بن آلماسٹ ہٹ جگہ آپ کھیل چکے ہیں تو آپ سے اس طرح کا ایکسپیکٹ اٹلیس نہیں کریں گے کہ آپ اس طرح کی باولر سے آؤٹ ہوں حفیظ آؤٹ ہوتا ہے پہلے آنا کہ ہوتا تھا کہ شورٹ گین جو ہے میں نے دیکھا ایک لاہور میں مہرز تھا موہین خان نے اتنا پھینٹا لگایا میکڈرمڈ تھا اس طرح ان کا آسٹریلین بولر اور میکڈرہ نیانے آیا تو شورٹ گین تو ہمارے ٹیل اینڈر ازر محمود بلکہ اس وقت جو کوچ بھی ہیں انہوں نے افریقہ میں ایک سینچری بنایا تھے ان کا مین شورٹ ہی ہک پول ہوتا تھا وکار ہی انہوں نے اس کو چکے مارتے دیکھا شورٹ بکتر کو دیکھ رہا ہے تو یہ اب شورٹ گین ہمارے لئے اتنا مسئلہ بن جانا ہی ہے جی بگری بیان جی کوئی بڑی ان سوئنگ ہو رہی ہے کوئی سیمنگ ویکٹ ہے آپ مر گئے ہیں ٹھیک ہے الگ بات ہے اور پھر ون فورٹی فائی پلس پہ آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جانا یا بلے ہی نہ پہنچنا تو آپ کے پاس سپیڈ گنز ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ گین کرنے کی مشین ہے آپ کے پاس تو اس پر آپ دیرسوں کے سپیڈ پہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں شورٹ گین کی پریکٹس کر سکتے ہیں تو یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ آپ اس باملہ سے نکل سکتے تھے یہ آپ دیکھیں کافی اپ پیسٹنز جو ہیں گرانٹ فلابے پہ بھی آ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں پچھلے تیم چار سال سے وہ ٹیم کے ساتھ ہیں اگر وہ ٹیم کو ایک شورٹ پچ بول کھیلنے کے لیے تیاری نہیں کروا سکے تو ان کا کیا رول ہے ٹیم میں اس پر کیونکہ ہم مہنڈی جو فلاب ریسنٹی ہو رہے ہیں وہ بیٹنگ میں ہو رہے ہیں بولنگ ہمارے پھر قدرے بہتر ہے کچھ پر فارم کرتی ہے وہ دکھتا ہے کہ ہاں وہ کوشش کر رہے ہیں ظاہر پہ تب وہ پچھز مشکل تھی وہاں پہ اور ہمارا جو اس بولنگ میں کافی بڑا جو ہمیں ڈراؤ بیک ہے وہ ہے کہ ہم دنیا میں جان جاتے ہیں سپیڈ کی جیسے ہمارے بولرز وان سرٹی فائیو میں اپر آس کرتے ہیں یہ مین چیز یہ بھی ہے کہ ان کو ٹائم بہت ملا کھراریوں کو کہ ہمارے بولرز کی جو یہاں پر ٹھیک ہے جو سپیڈ جو ہے محمد عامر جو ہے وہ وان فورٹی سے ایک دو بار اوپر گئے ہوں گے وان فورٹی نے مشکل سے کلک دیا وان تھرٹیز میں وہ بولرز اور محمد عباس تو وان ٹورٹی فائیو سے وان تھرٹی ٹو سپیڈ ہی ہے تو سپیڈ کے معنیرات میں ایک بولر تھا وہ ویسے ان کا شاید ختم ہو گیا تھا وہاں بریاز کی سپیڈ ہوتی تھی ان دنوں لیکن وہ آؤٹا فارم جا رہے ہیں تو سپیڈ ایک بولر تو کم سے کم ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ تو صرف بلکل گھوڑا بولر ہم اینڈیا کو موک کرتے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ کہنا میں وہی ہوت کرتے اب وہ دیکھیں آپ ان کے کہنا میں اس جو لاسٹ ان کی آسٹریلیا کے سارے سیریز تھی اس میں جو ایوریج سپیڈ میں بومرا ہائیسٹ فاسٹس بولر تھا سٹارک سے بھی زیادہ فاسٹ بومرا کی ایوریج سپیڈ رہی ہے صحیح ہے تو ہم جو بولنگ میں اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم شہنشاہ رہے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں اور آج ہم اسی بولنگ کو اتنا برے طریقے سے دیکھیں کہ آپ کے بولرز جہاں وہ ون فورٹی کلک نہیں کر سکتے اور ساتھ افریقہ میں جا گئے ساتھ افریقہ میں جہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ ون فورٹی فائیب تک کلک آپ کا مست ہے مجھے یاد آگیا افریقہ میں ایلن ڈانلڈ اور وکار یونس وہ نائنٹیز میں سیریز ہو رہی تھا اور ون فیفٹی دونوں اس کو کبھی وہ ون فورٹی نائن ون فیفٹی اور وکار یونس ون فورٹی نائن ون فیفٹی یہاں تک وہ بولنگ کر آ رہے تھے اور اب ہم ون فورٹی نہیں کلک کر پا رہے ہیں اور ون فورٹی تو ہمارے لئے بہت ایک تیز سرین ہو گیا ایک سوال میرے بھی ذہن میں تھا کہ اگر ہم سرفراد احمد کی جو ریسنٹ پرفارمنس دیکھیں سپیشلیز سیریز میں ان کا ٹوٹل انہوں نے ہنڈرین ٹویل رنز کی ہیں چھے اننگز میں جس میں سے دیکھیں تو انہوں نے ہنڈرین ٹسکس کی ہیں دو اننگز میں اور باقی چار میں چھے رنز کی ہیں ٹوٹل تو ان کا کیپٹن رہنا بنتا ہے نہیں بنتا اگر ان کو نکال رہا ہے تو کون آپ کے حال میں کون پوٹینشل کیپٹن اس وقت آپ کو نظر آتا ہے بلکل صحیح اور جب سرفراد شروع شروع میں بنا نا ہم ادھر پروگرام کر رہے تھے اور آسید اقبال جو ہمارے کپٹان رہے ان سے بھی میں نے یہی سوال پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ تینوں فارمیٹ میں سرفراز کے اوپر کپٹانی کا بوجھ ذرا بڑا بھاری ہے لیکن کچھ لوگ جو سپورٹ کرنے والے ان دنوں بلکہ ایون وسی مکرب نے کہا کہ پھر کون کس کو پھر کپٹان بنا جائے تو بہت سے نام ہیں ایون شان مسود ہے اور بابر آزم ہے جو ینگسٹر ہیں یا کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں حسن علی محمد عباس تو کپٹان اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اور نئی ٹیم بنانا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ ضرور بنا سکتے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ سرفراز کے اوپر بھی ذرا نائنصافی ہوگی کہ آپ ٹیسٹ کپٹانی کی اتنی اب وہ یہ ظاہرت کہیں نہ کہیں ان کے مائنڈ میں یہ ہار تو ہوگی اگر وہ ون ڈے بھی کھینے جائیں گے تو ایک ہار ہوئی ٹیم ہوگی لیکن آپ نے دیکھا یہاں پر ایک ٹیم روڈ چلاتا ہے ایک مورگن چلاتا ہے مورگن کی جب ٹیم اترے گی ون ڈے میں ٹی ٹون ٹیم میں وہ ایک نئی ٹریل ہوگی جذبہی نئی روح نوکی ہوگی اس میں لیکن اس میں اثرات ضرور ہوتے ہیں کہ اگر یا تو آپ اچھا کر رہے ہیں پھر آپ اس کو وہ ادھر لے کے لے کسی جائیں گے لیکن اگر آپ ایک فرمیٹ میں بورا جا رہا ہے ہاتھ پاؤں نہیں چل رہا تو وہ آپ کو ون ڈے میں بھی کئی نہ کئی بیک آف مائنڈ آپ کو وہ ہوتا ہے وہ آپ کا وہ جو ہے نا وہ داغ جو ہے وہ دھولتا نہیں ہے ایک آٹ آف دے باکس اگر آئیڈی ہم یہاں پر دیکھیں یعنی اس اگر پاکسن کرکٹ میں ٹیسٹ کی نہ دیا اور پھر وہ تقریباً ساتھ سے آٹھ سال پاکسن ٹیم بھی کیپٹنسی کرتے رہے ان کی پرفورمس تھی اگر یہاں پہ اگر فواد عالم کو کہ آپ کو میڈل میں بیٹسمنٹ ہو چاہیے اور اس وقت ففٹی فائف پرس ان کی فرسٹ کلاس ایوری جائے ٹینتھ آئیڈ پرس وہ رنز کر چکے ہیں پرفورمس ان کی رکھ نہیں رہی سینئر پلیئر ہیں اگر ان کو از ایک کیپٹن بنا کے ٹیم میں لائے جائے تو اس کو آپ کس طرح اصل میں اب لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہے حالانہ کی جو پرفورمس آپ نے بتائی یا ٹیسٹ کیکٹ میں ان کا ٹیمپرامیڈ یہ کہ چپٹ جانا وہ واقعی رہا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنا حالانہ کی سب میڈیا پر ان کی فیور میں بات ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کی خاص طور پر جو فاس پیچھے ہیں فاس بولنگ پر ان کی ٹیکنیک جو ہے وہ اس انداز سے وہ اتنا فائدہ نہیں دیں گی ہماری یوئی کے پیچھوں پر ایجین بیسی لنکا انڈیا میں وہ چل سکتے ہیں تو شاید ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس ہی ہے یہ معاملہ کہ یہ ان کے لیے کپتانی کا مشکل ہوگا لیکن اگر ٹیم بنانی اور آج میں پڑھ رہا تھا میکی آرثر نے حالانکہ وہ ریٹائر یا ان کا کنٹریکٹ ختم ہو رہا ہے ورلڈ کپ کے بعد تو وہ ایک نئے لولی پاپ دے رہے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم کوئی ہم بنا رہے ہیں کوئی ایسا پلان بنا رہے ہیں کہ جس میں اب ہم آسٹریلیا یا افریقہ میں کبھی اس انداز سے پرفارمنس نہیں ہوا کرے گی تو آپ کو پتا چاہتا ہے ابھی انگلینڈ میں سیریز آری ہے ابھی انگلینڈ میں سیریز آری ہے اس میں پلان آپ کے کھل کے آسٹریلیا کیا پلان ہے فائیو میچز آپ کے ورلڈ کپ سے پہلے لاسٹ روڈ یہ دو سیریز آپ کی بچنے ایک ساؤڈ افریقہ کی ہے اور اس کے بعد آپ کے انگلینڈ میں فائیو میچز کی سیریز بھر آپ کا ورلڈ کپ ہے اگر ان کا کوئی پلان ہو تو مینٹ آپ نے پلان اپنا ورلڈ کپ میں دکھانا ہوتا ہے اگر اس میں نہیں آیا تو پتا چلی گیا کہ لولی پاپ تھے یا واقعی میں کچھ کام کیا گیا بلکل صحیح اچھا ایک اور چیز اس سیریز میں پتا چلی کہ مکی آرثر نے کوئی ڈانٹا ہے شاید سیریز کھلاری اپور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اگر تو اس نے ایسا کیا تو پھر تو ٹھیک کیا کیونکہ کوچ ہی کے اوپر سارا ملبا ڈال دینا کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں سمجھ جایا تھوڑا بہت ہوگا کوچیز کا بھی معاملہ ہوتا ہے لیکن مین کام تو کھلاری نے اندر جا کے خود کرنا اور ایک اپنی ساکھ بھی ہوتی ہے ہر کھلاری کی اپنی ایک اگر وہ مقابلہ کرے نا کہ اب ہم ہمارے وہ عمر اکمل تو وہ کئی وہ شہید ہو گئے یہ کدھر چلے گے بیچارے حالانکہ ان کا کمپیریزن کیا جاتا تھا ویرات کولی سے یا سمیت سے تو وہ خود ہی وہ پیچھے اڈ گئے ان کی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے تو ایسا اگر کمپیٹ کرے نا کھلاری کہ میں نے ورلڈ کلاس جو پلئر ہیں ان کے ساتھ میرا مقابلہ اور اس کو ہمارا ہمارے کھلاری مقابلہ کرتے ہیں کہ آزر علی نے اگر زیرو کیا ہے میں نے پچاس کھلے تو میں بس میں ٹیم میں میں ٹیم میں ہاں یہ آج ہے کہ آزر سے تو اچھا کھیل جاتے ہیں تو یہ اپروچ جب ہوگی نا کھلاری کی کہ میں بس اپنے اندو میں کانہ راجہ محورہ ہے نا اندو میں کانہ راجہ ہو جاؤں تو بس خیر ہے تو یہ پھر ہمیں لے ڈوبتی ہے ہم پھر دو ڈھائیسوں کی ٹیم رہ جاتے ہیں تیس اواز میں آل اوٹ ہو جاتے ہیں اگر مائنسیٹ یہ ہوگا ہمارے بابر آزم کہ میں نے کمپیٹ کرنا ہے کہ اگر ادھر سے کس کھلاری انڈین کی آپ بات کر رہے تھے پجارہ پجارے نے اگر بنائے اتنے رنس تو میں بھی اب کرتا ہوں ورلڈ کلاس میں آئی سی سے رنگی میں نے بہتر کرنی ہے تو یہ مائنسیٹ تھوڑا سا چینج کرنا ہے ابھی جیسے کوچ کی بات ہوئی تھی تو اب آپ خود دیکھیں کہ ایک پلیئر جو ہے کیونکہ نوملی تو جتنے کرکٹرز ہیں چودہ پندرہ سال کی ایج سے گلی کرکٹس اچھری ہوتے ہیں انڈر سکسٹین میں آتے ہیں انڈر نائنٹین میں آتے ہیں انڈر ٹوانٹی تھری کھیلتے ہیں پھر نومل اپنا ڈومیسٹیک انٹرنیشنل اب ایک پلیئر جو اب پینتیس سال کا ہو گیا ہے اور وہ پندرہ سال سے کرکٹ کھیلتا رہے ہیں بیس سال میں اس کی اب کوچ ٹیکنیک نہیں چینج کر سکتا اس کا کوچ چکان سے منسیٹ بنانا ہوتا ہے کوچ نے ان کو ہمت دلوانی ان کو سپیرٹ اور اس کوچ کا مین اس نے ہومورک کرنے کہ ہاں یہ ٹیم جیسے اولیویا کی بھی ہم بات کر رہے تھے جو اس کے دکھایا تھا کہ اب یہ کوچ چکانت ہے کہ ہاں یہ فاسٹ بولنگ اس طرح کروا رہے تو اب کوچ نے اس کو اس بولنگ کی پریکٹس کروانی ہے کوچ نے یہ نہیں بتانا ہے کہ تم نے اس کو کس طرح کھیلنا ہے وہ پلیئر کو خود پت ہے اس نے بیس سال اگر کرکٹ کھیلیا ہے لیک کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے یا اب کچھ تو ایسی ہیں کہ جب سپیر وہ کوئی بادام تو انہوں گھوڑ کے پلانے یا کوئی کوٹے شوٹے ان کو کہ ہاں جی یہ اب محمد عمر کی سپیر بھڑ جائے گی کچھ تو یہ معاملات ہیں وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے یا سرفراز وہ نیچے ہی جو گھج جاتا ہے وہ پتنیہ پسکسٹانس کیسے صحیح ہوگا تو کچھ تو مینیفیکشن فالٹ ہیں یا کچھ بعد میں فالٹ ہوگے وہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتے کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کچھ موسمی طور پہ آتی ہیں اور اس پر پھر کوچیز جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور اس سے نکالنے کی کوچیز کرتے ہیں تو یہ چیز جب یہ دونوں جب معاملات ہوں گی کھلاڑی کے اندر بھوک ہوگی یا اس کے اندر تھوڑی سی یہ خواہش ہوگی کہ ہاں میں اس سے نکلنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اور جب کھلاڑی بالکل ریلیکس ہو جائیں گے کہ ہاں میں زیرو کروں کچھ بھی کروں میں ٹیم میں ہی ہوں یا اگر وقتی طور پہ نکالیں گے اور چھ مینے بعد سال بعد پھر مجھے بلالیں گے تو یہ جب معاملہ ہوگا تو پھر ایسی پرفارمنس ہوگی ایک آمیر کا بھی پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ابھی پیشل دنوں میں سٹارٹس ایک جگہ دیکھ رہا تھا انہوں نے مہاں منشن کیا تھا کہ ہم آمیر سے جب سے مطلب ٹیم میں اسے ہم بال اوپن کرواتے ہیں ٹھیک ہے لیکن محمد آمیر نے اس وقت ایوریج اگر دیکھی جائے پچھلے دو سال میں تو ورسٹ اوپنگ بولر رہے ہیں لیکن اب یہ کوچس کا کام تھا کہ انہوں نے ان کو یہ سپورٹ کرنے چاہیے تھا کہ جب یہ اوپن جب کرتے ہیں تو نہ یہ وکٹ لیتے ہیں ایک آمیر کی ٹیسٹ میں فور پلس رہی ہے پہلے سپل میں ان کی سارے وکٹس ان کے دوسرے یا تیسرے سپل میں یعنی نئے گین سے وہ اتنا ایفیکٹیو نہیں ہو رہا ایفیکٹیو نہیں ہے اس میں یہاں بھی دو پرابلمز آ رہی ہیں ایک تجیہ آ رہی ہے کہ آپ کو وہ وکٹ نہیں دلوار رہے ہیں دوسرا وہ نیو بولز آیا بھی کر رہے ہیں آپ کا شاہین ہیں حسن ہیں آپ کو چاہیے کہ وہاں پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پہلے سپل نہیں کسی خاتے میں جا رہا آپ کو وکٹ بھی نہیں مرہ رہی بیکسمنٹ سیٹ ہو رہے ہیں ان کو کورز ڈرائبز لگ رہی ہیں ان کو پل شوٹس لگ دیں گے تو یہ کوچس کا کام ہے یہاں پہ کہ ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں سپورٹ کریں کہ ہماری یہاں پہ یہ مسئلے آ رہے ہیں ان کو کس طرح کور کرنے بلکل صحیح اس حضاب سے بھی تھوڑا سا ان کو کام کرنا چاہیے اچھا سپینر جو ہیں مومن جو ورلڈ کلاس سپینر رہے ہیں شین وان ہے مورلی دھرن ہے ہمارے چلے قادر تھے مشتاق تھے یہ سعید اجمل بھی تھے وکٹ کوئی بھی ہوتی تھی ایک تو پیررڈائز وکٹ ہوتی ہے ٹھیک سپینرز کے لیے وہ تو ان کی لیے تو چاندی ہو جاتی ہے لیکن اور بھی کچھ ایسے کنڈیشنز میں اس قسم کے سپینرز ایسے نہیں ہوتے کہ بلکل ہی مار کھا لیں یہ کیا ہوا ہے یاسر شاہ تیز ترین دو سو وکٹ ہیں اور ادھر ایک وکٹ بھی نہیں لی جاسر شاہ کا لوگ سمجھ گئے ان کو یا ان کو وہ سپین نہیں ملا یا وکٹ سے کوئی فائدہ نہیں ملا اور ان کو زیادہ وولم بھی نہیں کروائی گئی دو میچز میں توٹل ان کو انہوں نے بتیس اوور کروائے ہیں صرف یعنی اب یہ وہ بولے جو ایک اننگ میں پچاس پچاس اوور کروائے ہیں تو کیونکہ دائر ہی بتا ہے جب ان کو کچھ وہاں پہ ملینئر آدم کی اکانومی 3.76 رہی ہے ٹیسٹ میں بتیس اوورز میں ایک وکٹا ان کی ایک سو تئیس رنز ان کو پڑے ہیں اچھا اب اس آدھے دیکھیں تو اس لئے ان کو بٹھا بھی گیا گیا تھا لازمیچ انہوں نے نہیں کھیلا تو میبی ہمیں مہا پہ شاہی چار فاس بولرز کے ساتھ جانا بہتر ہوتا جس رسالہ رفیقہ کر ہم دیکھیں تو ربادہ فلینڈر علیویور سٹین ان کے چار فاس بولرز کے ساتھ گئے ہیں اور انہوں نے پرفارم کی ہے تو میری بھی اگر ہمیں ہم سپننر کو اس میں انکلوڈی نہ کرتے کیونکہ سپننرز کو کئی زیادہ وہاں پہ ایڈوانٹیج ملتا ہی نہیں سالہ رفیقہ میں جس طرح کی وہاں کی پچھ ہے ٹھیک ہے لیکن وہی بات کہ پھر سوچنے والی بات ہے کہ ہم کہاں کھیلنے جا رہے ہیں کس قسم کی سیلیکشن ہونی چاہیے ہمیں شاید دیکھ زمبابوے ایک آئلینڈ سے سیریز چاہیے ہاں وہی نا امام الحق کا اور کسی وہ دیکھا ہوا تھا کہ ہاں جی چلیں زمبابوے چلیں کھیل میں امام الحق نے کچھ پرفارمس دکھائی ہے اوورال تو ان کی پرفارمس بری رہی لیکن ایک آدھننگ میں جیسے لاسٹ ابھی اننگ تھی شانو سے دو ان کی پاکر چھتے ہیں ان سے جس پر ان نے 57 کی ہے ان کا ہائیس رنز تھا اور ایک ان کی یعنی 57 رنز اور اس کے علاوہ باقی پانچ اننگز کا ٹوٹل سکور جو ان کا وہ ہنڈرڈ سے بھی کم بنتے ہیں اور ان کی ٹوٹل ایبریج ونڈی فور تھی لیکن اگر آپ یہ 57 والی اننگز نکال دیں تو ان کی ایبریج باقی اننگز میں تقریباً 18 17 18 بنتی ہے جب آپ کے اوپنرز آپ کو اس طرح کا سٹینس دیں گے تو آگے میڈل آرڈر کیا کرے گا اور لور آرڈر تو ہمارا خیر وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے کسی خاتے کا نہیں ہے ڈلکل صحیح جی چلیں ٹیسٹ سیریز کی بات ہوئی ہے اور اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اگلا جو ٹیسٹ پاکستان کا وہ کئی سپتمبر میں ہوگا جی اب نیکس جو پاکستان کا ٹیسٹ کا ہوگا وہ جو بھی ٹیسٹ چیمپینشپ شروع کر رہے ہیں آئندہ جو میچز ہوں گے وہ اس ٹیسٹ چیمپینشپ میں کاؤنٹ ہوں گے اور آئندہ چار یا پانچ سال کے بعد وہ اس کا بھی نہیں انراؤنس کریں گے اس چار سال کے پیریڈ میں ٹھیک ہے کس کا اور ہوم این اویس ٹائپ کی ہوم این اویس اور اس میں چانسز ہو سکتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے ٹیسٹ سیریز بھی ہو سکتے ہیں اس میں انہوں نے اس طرح کا سسٹم سوچ ہے کہ ہر ٹیم ہر ٹیم کے ساتھ کھیلے گی ٹھیک ہے تو یہ آئی سی سی ونٹ بن جائے گا یہ آئی سی سی ونٹ بن جائے گا یہ یعنی نورمل جس طرح ٹورنمنٹ سٹائل تو ہوگا لیکن لانگ ٹرم ہوگا یعنی تین سال یا چار سال اس طرح کچھ اس میں ہر ٹیم ہر ٹیم کے ساتھ ہوم او 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 اے میچز کھیلے گی اور اس کے ساتھ بعد پھر اس کا ڈیزرٹ آئے گا تو پاکستان کی جب نیکس ٹیسٹ میچز ہیں وہ سری لنکا سے وہ ٹیسٹ چیمپنشپ کے حصے حصہ ہوگئے اور چلیں وہی بات کہ سروائیول کے جنگ بھی چل رہی ہیں ٹیسٹ کرکٹ کی کہ ٹیسٹ کرکٹ کو کیسے زندہ رکھا جائے لیکن اگر تو ہمارے کھلاڑیوں کی یہ حال چال دیکھیں تو پھر تو وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں وہ آئیں کیونکہ وہ ٹیسٹ کو بھی ون ڈے بنا رہے ہیں اچھا ون ڈے کیونکہ شروع ہونے والے اس سال ورلڈ کپ بھی ہے تو انہی سولہ بیس کراریو میں سے دیکھنا ہوگا کہ پھر ورلڈ کپ کے لیے کونسا سکوارڈ ہوتا ہے اس میں کونسا سکوارڈ ہے ہمارا فیقہ میں میں پلئیئرز کے لس کر دیتا ہوں ساری محمد حفیظ ٹھیک ہے حفیظ آگے سرفراد احمد زائدہ کپٹن بابر آزم امام الحق فخر زمان اسلام آباج ینایٹڈ سے حسین طلت ڈومیسٹک سے بلائے گئے ہیں محمد رزوان سینئر پلئیئر شوئر ملک ہیں شاداب خان عماد وسیم فہی مشرف حسن علی محمد آمر شاہین اور عثمان خان شنواری اچھا شنواری بھی ہیں یہ اس وقت ہمارا اوڈی آئی کا سکورڈ ہے اس میں بھی کافی سوال و جواب یہاں پہ بنتے ہیں سب سے بڑا جو میری نظر میں بنتے ہیں وہ ہے جنیت خان انزمام الحق نے جب اوڈی آئی سکورڈ اناؤنس کیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جنیت خان فٹ نہیں ہے ہم ان کو نہیں کلا دیکھتے نیکس ڈے جنیت خان کو بی پی ایل نے کانٹرٹ سائن کیا اور آج انہوں نے اپنا پہلا میچ کھیل ہے جس میں انہوں نے تین وکٹس چوبیس رنس دیکھے ٹی ٹوئنٹی میں حاضر ہیں اور پرانا کھراری دوزار گرہ وڑ کپ کھیل ہویا ہے اور یہاں انزمام سر سے سوال بنتا ہے کہ اگر وہ انفٹ ہو کے اس طرح کا پرفارم کر رہا ہے تو فٹ ہو کے وہ کیا کرے گا اور آپ داڑی رکھیں جب جھوٹ بول رہے ہیں چلے کوچ تو چھوڑیں آپ کوچ ہیں یا نہیں ہیں آپ نے ٹوپی پہنی داڑی رکھی جھوٹ بول رہے ہیں تو پر یہ یہ دونا سوال سمجھ آتی لیکن اب ظاہر بات ہے ایک انفٹ پلیئر کو کیوں وہ کانٹرٹ سائن کریں گے اور وہ پہلا میچ جا کے کھیل رہا ہے اور سبس نے پرفارم بھی کیا ہے تو ایک سوال ہم نشان آتا ہے کہ آپ نے جنیت خان کو کیوں نہیں انکلوڈ کیا ایک اچھی انکلوڈ جن ہے وہ محمد رزوان کی جو کہ انہوں نے بھی ریسنٹی ان کی کیا پرفارمس رہی ہے انگرن لائنس کے اگیمز میں انہوں نے سننشری سکور کی ہے سرفراز کی ہوتے ہوئے کیونکہ کامران اکمل بھی پیچھے ہوگے کہ جاہر رہے وہ کپتان ہے تو ان کے ہوتے ہوئے تو ان کا چانس ہی نہیں بنے گا تو رزوان ایز صرف ایز ایز ای بیٹسن رزوان میں اور کامران میں ایک دیفرنس ہے کہ کامران اکمل اپنی پوری سندگی انہوں نے کی ہی وکٹ کیپنگ ہے وہ فیلڈر کر ہی نہیں سکتے کچھ بھی کر لیں لیکن رزوان نے فیلڈر جو ہے کافی مجھے بھی بھی یاد ہے ایز 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 سری لنکا کی سیریز تھی اس میں انہوں نے فیلڈنگ ہی کی تھی اور ڈائیونگ کیچز ہوا میں اڑتے ہوئے جانٹی روڈز فیل آئی تھی یا ایک اہم شہداد فلائنگ کیچز ان کے تھے تو رزوان جو فیلڈر ٹیم میں فیٹ ہو سکتے ہیں صحیح ہے لیکن ایک ہی ہے کہ بیک اپ آنکے پاس وکٹی پر موجود ہے اور رزوان کی آتھیں کہ ساری پرفارمنس ہے ان کو اس بیس پر نہ کھلانا کہ سر فراز ٹیم میں وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی صحیح کیونکہ ان کے ابھی جو پاکستان اے کے ساتھ پیشتے ڈیرھ سال سے ٹریبل کرتے رہے ہیں اس میں ان کی سری لنکا کے اگنس سینچریز ہیں ان کی انگلینڈ کے اگنس سینچریز ہیں اور انہوں نے آسٹریلیا کے اگنس سینچریز سکور کی ہے تو اس ساتھ نے دیکھا رہے تو ان کا انکلوزیون جو تھی وہ بند کی تھی ٹھیک ہے تو چلیں ایک تو رزوان ہو گئے اور پھر جو یہاں سے گئے بندے حفیظ شوہ ملک جو ہیں شوہ ملک جو ہیں کافی انہوں نے فٹنس رکھیو حالانکہ بہت پرانے کھلاری ہیں حفیظ کے اوپر بھی ابھی ان کے اوپر بالنگ کا وہ مسئلہ تو نہیں ہے نا وہ بالنگ کر سکتے تو اب یہ جو دو کھلاری ہیں حفیظ اور شوہ ملک یہ تھوڑا سا جان ڈال سکتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ برڈن نہیں ہوگا یا بیگج وہ لے کے نہیں جائیں گے ان کے تو سکتے ہیں میرے پاس شوہ ملک کے دیکھا جائے حفیظ سے تو میرے خانم زیادہ ایک سکتے ہیں جیسی طرح کے سکتے ہیں شوہ ملک نے ٹوٹل ساؤتھ افریقہ کے اندر چودہ میچز کھیلے ہیں جس میں انہوں نے چار سو چالیس رن سکور کی ہیں فورٹی نائن کی ایبریج سے شوہ ملک نے ایک ففٹی اور ایک سینچری ہے اور اگر بات کریں اگنس ساؤتھ افریقہ ان ساؤتھ افریقہ یعنی ٹوٹل ساؤتھ افریقہ میں دس میچز ہیں چودہ میچز ہیں ان چودہ میچز ہیں دس میچز ہیں انہوں نے کھیلے ہی ساؤتھ افریقہ کے گینسٹ ہیں اس میں ان کی ایبریج اور زیادہ بنتی ہے 52 کی ایبریج رہی ہے دس میچز میں تو شوہ ملک از سینئر بیٹس مین اور پاس پرفارمنس بھی ان کی ہے تو ان کا پرفارم کرنا بنتا ہے سیکنڈ موسٹ ایکسپیرینس بیٹس مین جو ہمارے ہیں وہ محمد حفیظ ہیں جنہوں نے نائن میکشز کھیلے ہیں ساؤتھ افریقہ میں ان کی ایبریج اس میں سیونٹین کی رہی ہے اچھا وہ سٹین کے آتھلی سٹین کے آتھلی میں رکھلتے ہیں اچھا ونڈے ٹیم میں سٹین وغیرہ ہیں یہ جو ربارڈا تو خیر ہوں گے جی ونڈے سوارڈ ان کا کون سا ہے جی میں ایک منٹ آپ اگر دے بہت کو ان کا سا ہے کیونکہ وہ بھی انٹریسٹنگ ہوگا ونڈے ٹیم اور ان دنوں وہ تو ہمارے بہت سے جو بولر ہیں وہ آلیور سے ہی پریشان ہوں گے تو وہ ونڈے سکوارڈ میں بھی ہے یا نہیں ہے تو اس وقت دیکھنا ہے اور پانچ ونڈے ہیں ساؤتھ افریقہ نے اس وقت جو ہے ابھی انہوں نے اپنے جو صرف فرسٹ سیریز کا سوری فرسٹ ٹو میچز کا انہوں نے اپنا سکوارڈ آناؤنس کیا اس میں آپ کے پاس ان کے جو کیپٹن ہوں گے وہ فرسٹ ڈیوپلیس ان کو کیپٹن کریں گے اور اس کے بعد ہاشی معاملہ دواما اور بولنگ میں دیکھا جائے تو ربادہ، اولیویر، پیٹرسن واپس آئے ہیں وہ جو کرتے ہیں بولر اور فلینڈر ان کا مینجر کیشف مہاراجی ان کے وہ بولنگ آل راونڈر آجاتے ہیں یہ ان کی بولنگ اس کون میں واپس نہیں آئے عمران طاہر نہیں عمران طاہر جو ہیں وہ اس وقت جائیں ٹیم میں نہیں ہے، آؤٹ آف ہارم چل رہے ہوں گے اچھا، اولیفر ہے، ربادہ ہے، سٹین ہے سٹین غالبا نہیں ہے ڈیل سٹین ہے سوری، فلینڈر نہیں ہے ربادہ اور اولیویر بھی نہیں ہے سوری، میں آپ کو سنویر سے غلط غلطی ہوگی تھی فیف ڈی پلیسز، شاشی معاملہ، ڈی کوک عمران طاہر ہیں، ڈیویڈ ملر ڈین پیٹرسن ہیں اس کے علاوہ ربادہ، تبدیل شمسی ڈیل سٹین یہاں پہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ آپ کی مین پرولیم کی جب اولیویر رہے ہیں تو وہ ایک جو ایکسٹر پریشر تھا کہ ان کے خلاف آپ کیسے کھلیں اور محمد رہا ہاں ہمارے وہ پیچھے تین چار سلیپے بھی نہیں ہوں گی اور اتنی آزادی نہیں ہوں گی کہ شورٹ گیندے ونڈے میں ہیں سب سے بڑا تیسٹ یہاں پہ میرے خواہد میں فخر زمان کا ہوگا کیونکہ جس طرح کی تیسٹ میں کوئی پر فارم نہیں کر سکے اگر اب وہ اس میں بھی نہیں کرتے تو ان کی بھی انکلیجن پہ کوئیسٹنز ہوں گے کہ ان کو آئندہ کے لیے ان کا کیا لائے عمل ہوگا بلکل صحیح اچھا کچھ آرڈرانڈر بھی ہمارے عماد وسیم ہو گیا وہ آئے ہیں شہداب خان ہے حسین تلت بھی ہیں اور کون سے آرڈرانڈر ہیں یہ جس بھی کھے لیے تھے ہمارے فہیم اشرف فہیم اشرف وہ ہیں تو یہ تین چار آرڈرانڈر بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں لیکن بہت مشکل سے ابھی ہمارے جو جو میڈرل آرڈرز کے بعد جو ٹیل شروع ہو جاتی ہے انہوں کا کوئی کنٹریبیوشن ابھی نظر نہیں آتا اور بہت عرصہ ہو گیا ریسنٹی دیکھیں تو شہداب خان جو وہ پرفارم کرتے رہیں انہوں نے بلکہ ٹیسٹ سیریز میں انہوں نے ایک ہی میچ کھیلے اور اس میں انہوں نے ففٹی ایک ہی اپنی ایک اننگز میں انہوں نے ففٹی سکور کیا اور میرے جار دے جب انگلنڈ کے خلاف جو میچز ہوئے تھے تو اس میں شہداب خان نے میکی آسر کا شرپ لگائی تھی کہ میں تین ففٹی آپ کو سکور کر کے دوں گا انگلنڈ کی ٹیسٹ سیریز میں اور اگر انہوں نے کیا تو آپ ہمیں پوری ٹیم کو کھانے پہ لے جائیں گے انہوں نے وہاں پہ انگلنڈ میں پرفارم کر کے انہوں نے تین ففٹی سکور کی تھی تو شہداب خان کے بارے میں بھی کچھ لوگ شہداب خان بھی دیمیسٹرک میں ان کی پرفارمنسیز ہیں بیٹنگ کے ساتھ بھی اگر آپ ان کو چاہیں تو میبھی ایک تھوڑا سا رسکی ڈیسیجن ہوگا لیکن ان کو آپ میڈل آرڈ میں بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ جب وہ نمبر سیونی ایٹ پی آکے ففٹیز آپ کو سکور کر کے دے رہے ہیں اور نوملی وہ نوٹ آٹ گئے ہیں ففٹیز کے بعد بھی آپ ہی ٹیل اینڈ ختم ہو جاتی ہے تو شہداب خان ایک اچھا پروسپیکٹ ہوگا پاکستان کے لئے فیچر میں بلکل صحیح اور نئی سٹریٹیجی سے تھوڑا سا ہوتا ہے نا شفلنگ کر رہے ہیں کہ ایک کھلاری یا ون ڈے میں عموماً جو سیچویشن اس کے مطابق جلدی سرن کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے یا کرنے چاہیے ایزے کیپٹن سرفراس کو بھی یہ چاہیے کہ آپ تھوڑا سا اس میں فلیکسیبل ہو یہ نہ ہو کہ کھلاریوں کے نمبر جو بعض اوقات ہوتا ہے نا جی پکے ہیں فلاں کو اس تین سے نہیں اٹھانا فلاں کو اپنر نہیں بیجنا اب شان مسود کو اپنر بھیجا تو وہ فائدہ مند ہوگیا تو اسی طرح ون ڈے میں بھی تھوڑی سی اگر کوئی کھلاری یہ جو ہے شفلنگ ہوگئے بعض اوقات جو ہے آپ لیفٹ اینڈر کو بیج دیتے ہیں کہ تھوڑا سا لائنر لینز کا مسئلہ کوئی خراب کرے یہ بھی ہے کہ اس لئے پاکستان کا سکورڈ وہ بلکل ایکسپیجنس نہیں ہے جنس سعود افیقہ اس میں سے ٹوٹل پانچ فلیئرز دے سے سعود افیقہ کے گینس کبھی بھی کھیلے اس میں حفیظ ملک ان دونے کے میچز ہیں اس کے علاوہ جو باقی تینے سرفراد احمد نے دو میچز کھیلے فخر دمان نے ایک میچ کھیلے بابر آدم نے بھی ایک میچ کھیلے جو چیمپنے سروفی کا ہوگا ورلڈ کپ میں کھیلے تھا ورلڈ کپ میں کھیلے جس میں وہ بڑا وقتار یونس کی تنقید کے بعد 49 رنزنوں نے اس میں سکور کیا تو ان کی بس وہ ایک باہی دنگ سے سعود افیقہ کے گینس اس کے لابے جو چیمپنے سروفی کا میچ ہو تو اس میں بارش ہو گئی تھی تو ان کی بیٹنگ نہیں آئی تھی تو اسلام سے بھی دیکھیں تو کافی مشکل بیٹنگ کے لئے ٹیسٹ ہوگا بلکہ چلے میں کول لے لیتا ہوں اسلام علیکم جی بات کیجئے اسلام علیکم چلے آپ دوبارہ آ سکتے ہیں غالباً کوئی پاکستان سی کولر تھا آپ دوبارہ آ سکتے ہیں جی سپورٹس لور جو بھی دیکھ رہے ہیں تو پاکستان افریقہ کے درمیان پانچ ون ڈے میچز کی سیریز ہونے والی ہے کروشل سیریز ہے کیونکہ اس کے بعد ہی ایک کہہ لیں کہ مومنٹم بن سکتا ہے کہ آگے ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے کچھ مہینوں کے بعد اور پاکستان کی پرفارمنس ٹیسٹ میں بلکل کہتے ہیں کہ اپ ٹو دہ مارک نہیں رہی لیکن ون ڈے میں قدرے یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ اپسٹ کر سکتی ہے یا کچھ بھی کر سکتی ہے انپرڈکٹیبل کہا جاتا ہے تو اور کوئی ہمارے وہ شنواری ان دنوں جو ہیں وہ بگ بیش میں کہہ رہے تھے کہ وہ بڑی اچھی بولنگ کی بگ بیش میں انہوں نے پرفارمنس کیے اور کافی اچھی بولنگ کرتے ہیں ان کو میندرم میچ بھی باہر ملا تو اب ان کو زائر کا کال کیا گیا پاکسان ٹیم کے لیے تو وہ ایک ہیں وہ سپید ان کی اچھی ہے وہ سپید ہٹ کر سکتے ہیں یعنی وہ وہ سپید ہٹ کر سکتے ہیں یعنی وہ سپید ہٹ کر سکتے ہیں کھے مینلی رہتے وہ ون تھیرٹی تو کھے بیچ ہیں لیکن ان نے اولیٹی ہے کہ سپید ہٹ کریں ہمارا میں اب اس میں بھی جو ہے بولر کی طرف سے وہ سپید کا تیسٹ ہوگا کہ آپ کو سپید کرنہ ہوگا ورنہ آپ کا وہی پھر حساب ہوگا کہ آپ ان کو slow ball دے رہے ہیں short ball دے رہے ہیں آپ کو pull کریں گے ان کا پتہ ہے ساتھ عفیقہ کی جس طرح ان کی بیٹنگ پاور ہے اس میں ڈی کھوک ہو گئے ڈیویڈ میلر فرمجی بیٹس ہاشی مابلہ یہ سارے ایسے بیٹسمنٹ جو اپنے دن پر آپ کو سینچریز کے دبل سینچری بھی سکر کرنے کے بھی لیٹی کرتے ہیں اور وہاں پہ تو آپ کو یاد ہے وہ چار سو پلس چیز بھی ہو گئے تھے تو ہائی سکورنگ میچیز ہوں گے یہ پانچ جو ونڈے ہیں تین سو پلس چیز ہوں گے اگر پاکستان ہی پہلے بیٹنگ ہے پھر تو میرے کالیش نہیں ہوں گے ہاں پھر نہیں لیکن اگر ساتھ عفیقہ ہی پہلے بیٹنگ ہے تو پھر ان کی طرف سے ہائی سکورنگ ہوں گے ہو سکتے ہیں ہمارا کوئی بھروسہ زیادہ نہیں گئے یہ تو ہے ہم نے ہمارے اگر ہم پہ اور کی ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے تو ہم تو دو سو پچیس ہم میکسیمم جو ہے وہ لیکن کیا کہنا ہے کہ ہو سکتا کچھ نہ کچھ نہیں روح آئے اور پاکستان کی ٹیم بہتر پرفارم کرے اچھا دو چار منٹ رہ گئے تھوڑا پی ایس ایل کا بتا دے اور جو انڈیا آسٹریلیا کی سیریز ہوئی اور کولی نے تو وہ جو ٹیسٹری جیتے ہیں اس کو ورلڈ کپ سے بھی بڑی کانگا بھی اپنی کرتے ہیں لیکن چلیں وہ اس کو دو اوڈی آئی ورلڈ کپ دو چیمپنز ٹروفی اور ایک ٹی ٹو انڈی ورلڈ کپ کو پیشے کر دیئے پیشے کر دیئے ایک یا وہ چارے میں کوچی لگا رہا ہوں اور کولی کے ساتھ میں ذرا ان بننا ہو اچھا بتائیں تھوڑا پی ایس ایل کے حوالے سے چودہ فروری کو شروع اور یہ چھے ٹیمیں ملتان سلطان بھی آگے بیچ ملتان سلطان کا آپ کو یاد ہوگا کچھ ایسا پہلے جب ان کا کانٹریک کینسل ہوا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ علی ترین نے مزاق میں بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے میں ٹیم خرید لوں اور وہ پھر ہوا کہ انہوں نے ٹیم لے لی اس ایک تھوڑا سے یہاں پہ بس ایک یہ بھی مسکونسپشن ہے کہ انہوں نے اکیلے نے ٹیم خریدیا اچھلی وہ ان کی اکیلے کی نہیں ہے اور بلکہ شیئر وائز بھی ایک اور بزنس پہنے وہ ایک چلی زیادہ شیئر ہولڈ لیکن یہ علی ترین تھوڑے فیمیس ہے تو انہوں نے ان کو از ای فیس شو کیا کہ ان کو فالو کرتے ہیں لوگ کل انہوں نے اتنا لوگو ریلیس کیا کافی اچھا انہوں نے لاسٹ سے تھوڑے سے چینجز کیا پیچھے انہوں نے اس میں ایک تو ایک 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 کسی صوفی کا دربار کا تھوڑا سا آج کیا تھوڑا سا وہ اپنا ٹیکٹر دینے کے لیے گھوڑے کا کیا بھی وہاں پہ گھڑ سواری کا ایک رواج ہے اور اس طرح کہ انہوں نے کچھ اچھا لوگوں مجھے تو پرسنلی لگا اور اس کے علاوہ پی ایس ایل کی جو سب سے بڑی میرے خیال میں ابھی تک کی خبر ہے وہ ای بی ڈی ویلیز کا پاکستانہ نکانا اس میں لے اور دی ویلیز ہے کس ٹین کے لاہور کلندر تو اس بار مکرلم نہیں ہے لاہور کلندر فالب ہوگے اور کپتان حفیظ بنا دی ہیں پتہ نہیں وہ جو ہیں مالک ہیں جو لاہور کلندر کے رانہ صاحب جو ہیں پتہ نہیں ان کو بھی اللہ خوشیہ دائی دے اس بار نہیں اب دعائیں ان کے لیے بڑے بڑے نام ہیں ان کی ابھی بھی وقاری نس کوچ ہیں ان کے نہیں نہیں ان کے شوہبختر ان کے پاس ہیں اور ان کے پاس ایک فورنڈ نیم ان کا نام فلسدیم ہے لیکن شوہبختر بھی ان کے ساتھ کام کرنا ہے آقب جاوید آقب جاوید بلکل صحیح تو لاہور کلندر کے اور ملتان سلطان جو ہیں ملتان سلطان جو ہوں گے ان کے ساتھ کام کرنا ہے اور ان کے پاس میں آٹھ مچے ہوں گے اور پانچ مچے کراچی میں ہوں گے اور جو لاہور کے تین مچے دو لاہور خود کھلے گا یعنی ان کو ہوم مچے میں ملیں گے دوسری لیگس میں مطلب ہے ایک فیل ہوتی ہے کہ آپ کا ہوم مچ اور آپ کا اوے مچ ہے تو وہ تھوڑی سی فیل آئے گی کہ دو مچے ان کو ہوم مکے کھلنے کو ملیں گے کیونکہ لاسیر آپ کو یاد ہوگا لیکن لاہور نہیں گیا تھا وہ خود باہر ہو گئے تھے تو امید ہے کہ اس دنبا تھوڑا سا پاکستان میں اس کی جسے تھوڑا جنون لوگوں مداد آئے گا اور فیل دیو پلیسیز کا میں پڑھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں کہ یہ بھی دیویلیرز پاکستان جا رہے ہیں اور کیونکہ فیل آپ کو یاد ہوگا وہ ورڈ ڈیلیون کے ساتھ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو اگر ورڈ ڈیلیون کے ساتھ آئے تھے مچ میں تو انہوں نے کہا کراؤڈ کی کوئی فیل آئے گی تو وہ فیل کریں گے کہ اس نیشن کے لئے کرکٹ کیا ہم آئے گی جہتے ہیں تو آپ نے کوئی شک نہیں آنے سے مجھے یاد آیا پچھلی دنوں اسٹریلین نے منہ کر دیا کہ وہ انشاءد ایک دو میچ کھیلنے آنے والے تھے پاکستان میں نہیں انہوں نے ان کا بھی کوئی فیصلہ نہیں آئی لیکن دو پلیئرز کا انانسمنٹ ہوگی تھی ایک تو اسمان خواجہ تھے اور ایک فنچ انہوں نے کہا تھے کہ اگر پاکستان میں سیریز ہوتے ہیں تو ہم جائیں گے لیکن ابھی کوئی مین فیصلہ نہیں آیا کہ بات کہاں تک پہنچی ہے کہاں تک نہیں پہنچی لیکن ان دو پلیئرز کا نیوز میں نام آیا تھا کہ انہوں نے رضا مندی ظاہر کی ہے کہ یہ تیار ہیں پاکستان میں کھلے گئے بلکل صحیح جی اور چلتے چلتے تھوڑا انڈیا اور آسٹریلی کی سیریز برابر ہوگی پہلا ونڈے جو تھا وہ آسٹریلیا جیت گیا تھا فیفٹی کے سٹرائک کیا ہے اب جگہ بنانے میں لگے ہوں گے لیکن اس مچ میں جیتے ہیں وہ دھوئی نہیں جیتا ہے سات سوبر میں سات انہوں نے چھکا مار کے اس مچ کو سیری کیا تھا کولی ہمیشہ کی طرح ہوت سٹینڈنگ پرفارمنس 100 پلس انہوں نے کیا ابھی جو سیکنڈ مچ جیتے ہیں 2.99 چیز کرنا آسٹریلیا میں چھوٹی بات نہیں تھی اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہمارا پاکستان انڈیا کا ہمیشہ سے 36 کارکنہ بھی ہے لیکن پہلے تھا کہ ہم ان کو ٹکر دیتے تھے ہم جب وہ کہتے تھے کہ ہم جہاں پہ جیتے تھے ہم ایک دور میں کہتے تھے کہ اگر آپ نے فلاہ کنٹری پر فارم کیا تو ہم نے ویسٹن ڈیز میں جا کے ایٹیز میں پر فارم کیا لیکن اب وہ بات نہیں رہی وہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں اگر وہ ہارتے بھی ہیں تو وہ اتنے گندے طریقے سے نہیں ہاتے جتنے گندے طریقے سے ہم آ رہے ہیں چلیں وہ ہی نا ہار سے اگر غلطی سے کوئی سبق سیکھ لے تو اچھی بات ہے اب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور دلچسپ ہمارا پروگرامرہ آپ کی وجہ سے ناظرین آپ کو بھی بہت شکریہ اور دیکھنے والی بات ہے کہ جو پاکستان کی جو پرفارمس ہوگی ان ون ڈے میں اس کے بعد ہی ہم کوئی خیالی محل جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں ہماری پرفارمس کیا ہوتی ہے اور تھوڑا سا ہمیں اپنے جو کوچنگ سٹاف ہیں جو کھلاری ہیں کاش یہ اپنی کوئی غیرت عزت کے حوالے سے بھی کچھ سوچیں یہ نہ سوچیں کہ اب ایک میچ ہار بھی گئے تو خیر ہے ہمیں بنگلہ دیش لیگ ہم مل جائے گی یا پی ایس ایل میں ہمارے اتنے پیسے بن جائیں گے تو اس سے قطع تعلق رکھیں اگر کرکٹ کو یا اپنی ساکھ کو یا سب سے بڑھ کے وطن کی ساکھ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں تو پھر یہ میچ جیت سکتے ہیں تو یہی سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ کل دوبارہ نئے پروگرام میں ملکات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے